اسلام علیکم و ویلکم آج ہم بنا رہے ہیں ہماری ایک دوستہ آئینی اس کے فرمائش پر چپلی کباب تو یہ ہمیں سائی مسائلہ استعمال کر رہی ہیں اور انڈا اور اسلام علیکم ماما جی بیٹا یہ میں نے دو تین تماؤٹر کٹی ہیں ایک پیاس کٹا ہے ایک ہری میچ کٹی ہے اور تھوڑا سا ادرک ایک انٹ کا پیس کیونکہ یہاں ہری میچ بہت تیز ہے اس لیے ایک ہی کافی ہے یہاں اور ایک انڈا فرائی کرتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سی آئل میں امار جی آپ نے کیمہ بھی نکال تھا کیمہ کترہ تھا کیمہ تقریباً آدھا کلو تھا صحیح تو پھر انڈے کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دی ہیں جی ہاں تو اس کے لیے کیونکہ آپ کیمہ کتنا مکس کرتے ہیں انڈوں کو یہ ہے کہ کیمہ کے اندر مکس کرتے ہیں تو پھر یہاں کیا کریں کیمہ کو کیمہ کو کھل گیا ہے نہیں تاکہ سارے مسائلے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ پیاز ہے تماتر باری کٹ ہوا ادھرک باری کٹ ہوا اور ہری میچ باری کٹ ہوا تو یہ جو پہلے کاٹے تھے سارے وہ اندر ڈال دی ہیں صحیح پھر ابھی اس میں آپ یہ کیا مکہی کاٹا ہے وہ بٹھان لوگ بھی یہی استعمال کرتے ہیں تو وہ تین چار چمچ مکہی کاٹا ڈالتے ہیں پھر اب نمک ڈالا ہے اور اس میں نمک کوٹی میریٹ ایک چمچ زیرہ ہے ایک چمچ تقریباً سکہ دنیا سابت صحیح پیچھا ہوا تھوڑا سکہ دنیا سابت انا ڈالا ہے صحیح سابت انا ڈالا ہے صحیح اچھی طرح سے ملا لیں اپس میں تقریباً گون لیں تاکہ اچھی طرح سے پیاس چپکانے والا گون لیں اپنے بس گون بنا کر رکھ دی ہے تو آجا کھنٹا پہلے بنا کر رکھنے تاکہ نمک اچھی طرح سے اندر رکھ جائے اور پھر اب نے کباب بنایا اس کو بٹھاماٹر کباب بنایا اور گرم تیل کے اندر ہاں تو یہ جو ہمارا سا تیل دالیں زیادہ تیل نہیں تو یہ دیکھیں چارک کباب کے بھی کمی تیل ڈالا آپ نے کیونکہ کبابوں کی بھی چربی میں سے تیل نکلتا ہے کیونکہ کیمے کے اندر تھوڑی بہت چربی تو ہوتی ہے اور یہ ہمارا انڈ ریزلٹ باہر نکلتا ہے موسیقی